فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام نہیں ترک کرتے تھے ان کلمات کو جب آپ شام کرتے اور صبح کرتے صبح کے وقت بھی پڑھتے تھے شام کے وقت بھی اور جو یس بہو کا لفظ ہے یہ فجر کے بعد سے اس کا اطلاق ہوتا ہے فجر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں صبح کا ٹائم اور جو یمسی ہے مسہ یہ اثر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے عربی زبان کے حوالے سے جو یہ الفاظ ہیں مسہ جو ہے یہ اثر کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ ٹائم اور جو صبح ہے وہ صبح سے یعنی فجر کے بعد سے تو فجر کے بعد اور اثر کے بعد یہ صبح شام کے اذکار کا ٹائم بھی ہے اور یہ دعا بھی صبح شام کے اذکار کے اندر شامل ہوتی ہے اس حدیث کے مطابق نحمدہو و نصولی علی رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو شرب الگ المرام باب ذکر والدعا یہ بیان ہو رہا ہے آج دو احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کے اندر دو انتہائی عظیم دعاوں کا تذکرہ ہے ایک روایہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدو ہاؤلاء کلمات ہین یمسی و ہین یسبحو نبی علیہ الصلاة والسلام نہیں ترک کرتے تھے ان کلمات کو جب آپ شام کرتے اور صبح کرتے ہیں صبح کے وقت بھی پڑتے تھے شام کے وقت بھی اور جو یسبحو کا لفظ ہے یہ فجر کے بعد سے اس کا اطلاق ہوتا ہے فجر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں صبح کا ٹائم اور اس کو آپ اثر تک لے جائیں اور جو یمسی ہے مسا یہ اثر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے عربی زبان کے حوالے سے جو یہ الفاظ ہیں مسا جو ہے یہ اثر کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ ٹائم اور جو صبح ہے وہ صبح سے یعنی فجر کے بعد سے تو فجر کے بعد اور اثر کے بعد یہ صبح شام کے اذکار کا ٹائم بھی ہے اور یہ دعا بھی صبح شام کے اذکار کے اندر شامل ہوتی ہے اس حدیث کے مطابق تو یہ کونسی دعایں نبی علیہ الصلاة والسلام پڑھتے تھے اللہم انی اسعالک العافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم مسترعوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و آعوذ بی اذمتک ان اغطال من تحتی یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت میں جو دعا ہے اس کا جو مفہوم معنی کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی آفیت کے حوالے سے میں سوال کرتا ہوں اپنے اہل و عیال اور مال میں آفیت کے حوالے سے اسی طرح اے اللہ میرے عیوب کو چھپا دے ان پر پردہ ڈال دے اور اے اللہ مجھے گھبراہر سے بچا مجھے گھبراہر سے امن عطا فرما دے اور میری حفاظت فرما میرے سامنے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں میرے اوپر اور میرے اپنی عظمت کے ساتھ تیری عظمت کا واسطہ عظمت کا واسطہ دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اپنی عظمت کے ساتھ مجھے نیچے سے یعنی پاؤں کے نیچے سے بھی کوئی آفت زدہ اس سے میں محفوظ رہوں کوئی پاؤں سے نیچے بھی آفت آئے اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ تو یہ دعا ہے اس کا ترجمہ بھی بڑا عظیم ہے تو یہ دعا صبح شام پڑھنی چاہیے اور دوسری حدیث بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہم اینی ععوذ بک من زبال نعمتک و تحول آفیتک و فجاعت نقمتک و جمع سختک اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے پر ہونے سے یعنی نعمتیں زائل ہو جائیں تو نے ہمیں نعمت عطا کیے پھر وہ ہم سے دوبارہ چھین لی جائیں اس کی پناہ چاہتا ہوں اسی طرح آفیت کا دوبارہ ختم ہو جانا تو نے ہمیں آفیت دیئے یا آفیت برقرار رہے ختم نہ ہو اسی طرح اچانک موت اچانک انجام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں یعنی کوئی بھی تیری ناراض کی مجھ پر نہ ہو غصہ مجھ پر نہ ہو یہ دعا ہے چار اس کے بڑے اہم جملے ہیں جو نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ بڑی عظیم دعائیں ان میں شمار ہوتا ہے ان دونوں دعاؤں کا تو یہ کیونکہ باہ بھی دعا اور ذکر کا ہے اس میں اذکار اور دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام کون سے اذکار کرتے تھے کون سے اچھے اذکار ہیں کون سے ٹائم کے کون سے اذکار ہیں اور صبح شام کے اذکار کا بھی کچھ تذکرہ اس میں ملتا ہے تو یہ ہم نے بیان کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں دعائیں یاد کرنے کے بعد یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ بلہ